عزیز ناظرین و کریم حضرت وارث پاک کے درگاہ مبارک کی میں نے آپ لوگوں کو پورے انٹرانس سے زیارت کروائی یہ گلیاں دکھاتے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے حضرت بابا کا مزار مبارک اور اگر آپ لوگ مزار شریف کے ہاتھے میں رہنا چاہتے ہو تو یہاں کا ہاتھا بہت بڑا ہے اور رہنے کیلئے یہاں پہ بہت ساری سویدہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ جتنی بھی ساری آپ دیکھ رہے ہو جگہ یہاں پر لوگ اپنی فیملی کو لے کر آتے ہیں اور یہ یہاں پر رکھتے ہیں پورے فیملی کے ساتھ میں ٹھیک ہے نہ صرف یہاں بلکہ وہاں جو آپ جتنی جگہیں دیکھ رہے ہو وہاں سارے سب میں رکھنے کا انتظام ہوتا ہے اور یہ وارث پاک کے ہاتھے میں ہی موجود ہے عزیز ناظرین و کریم آج جب میں حاجی وارث پاک کے درگاہ مبارک آئی ہوں تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک وہ اہم بات شیئر کروں گی جس کو میں نے آج سے پہلے کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا حالانکہ یہ بات جو ہے میں نے اٹھ کر اپنی خاصم خاص طبقی الحمدللہ ان کو بتایا تھا اور میرے احمد صاحب کو بھی میں نے یہ بات بتائی تھی یہ بات سن دوہزار بیس کی ہے جس وقت میرے پاپا کا طبیعت بہت زیادہ خراب تھا اور میں کبھی حاجی وارث پاک کے دربار آئی نہیں تھی پوٹو میں ایک بار دیکھا تھا صرف وارث پاک کے مزار کو کہ وائٹ کلر کا مزار ہے اور گرین گمد ہے اس سے زیادہ اور تو خوش میں جانتی رہی تھی وارث پاک کے مزار شریف کے بارے میں لیکن میں جب سوتی ہوں اور سوئی کیا تھی صبح کا وقت تھا آدھا سوئی تھی یا جالی تھی کیا معاملہ تھا کیا مسئلہ تھا میں وارث پاک کے مزار شریف کے ہاتھے میں کھڑی ہوں اور الحمدللہ یہ بندی کبھی جھوٹ بولتی نہیں ہے اور آج بھی اتنے بڑے مقام میں کھڑے ہو کر تو بلکل بھی جھوٹ کہنے کی میری حمد نہیں ہے تو میں جو بھی کہوں گی بلکل سچ کہوں گی ادنی سی ناچیز بندی کو وارث پاک کی جو زیارت ہے وہ آمنے سامنے نصیب ہوئی ہے جی ہاں الحمدلللہ میرے پیارے دوستوں یہ بات سب 2020 کی ہے میں سوئی ہوئی تھی اور مجھے وارث پاک کے مزار شریف آنا تھا تین دن بچا تھا میرے پاپا کا طبیعت بہت خراب تھا اور میں ہم کو لے کر بس رات بھر روتی رہتی اور میرے پاپا کا طبیعت کب ٹھیک ہوگا میرے پاپا ٹھیک ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اور وہ پہلی بار تھی جو میں احمد صاحب کی گھر بھی آنے والی تھی میرا ٹکٹ وغیرہ سارا چیز دکھ ہو گیا تھا رات کو روتے روتے میں سو جاتی ہوں اور صبح کے قریباً ساڑھے شہ سات بجے میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک مٹی کا پورا گھر ہے گھروندہ سا ہے اور اندھیرہ سا ہے وہاں پہ ایک دیا جل رہا ہے اور وہاں پہ میں جب اچھے سے دیکھتی ہوں تو وہاں پہ میں کیا دیکھتی ہوں ہاجی وارس پاک وہاں پہ تشریف فرما ہے پورے گھر کے کونے میں وارس پاک بیٹھے ہیں اور انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ ہلکا مٹی براؤن براؤن کلر تھا ان کا ڈریس ہے ایک شال کے جیسا انہوں نے لپیٹا ہے اور وہ شال نہیں وہ ایک کپڑا ہی تھا جو براؤنش ہوتا ہے نا مٹیا میڈ براؤن ویسا تھا اور انہوں نے مجھے دیکھا میں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے مجھے اشارے سے آنکھ کے ایسے کر کے دکھایا تو میں نے جب اس طرف دیکھا تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ وہاں پہ ایک مٹی کا سرائی رکھا ہے اور مٹی کے سرائی کے اوپر ایک مٹی کا گلاس رکھا ہے تو مجھے معلوم ہوا ایسے کہ جیسے وارس پاک نے مجھ سے پانی کے لیے کہا ہو تو اس ناچیز بندی نے اپنی خوش نصیبی سمجھ کر جلدی سے سرائی سے پانی گلاس میں بھرا اور ان کو پیش کیا وارس پاک نے لیا اور اس کے بعد میں دیکھتی کیا ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ ایک ایسی بات کہی ہے میرے دوست کو دیکھیں میں کھڑی ہوں وارس پاک کے مزار میں ایک لفظ جھوٹ نہیں کہوں گی انہوں نے مجھے کچھ ایک ایسی بات کہی جس کو میں نے اپنے شوہر احمد کو بھی بتایا اور تپی کو بھی بتایا لیکن میں آن کیامرا ابھی وہ بات آپ لوگوں کو اس ساتھ شیئر نہیں کرتا ہوں وہ دور ابھی نہیں آیا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اتنی بڑی بات شیئر کروں تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی جو آج بھی میرے دل میں دل و دماغ میں تازہ ہے اور اس وقت میں گفلتی میں تھی تپی بتاتی ہے کہ میں سوئی ہوئی تھی میں نین میں بڑڑا رہی تھی اور میں پورے پسینے پسینے ہو کر تھی اور اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کیا وہ لوگ مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے مجھے بڑڑا رہا تھا دیکھ نین میں لیکن میں اٹھ نہیں پا رہی تھی اور پھر میں وارس پاک کے وہاں سے نکلتی ہوں ہاتھے میں آتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ لیکن ان کے مزار کے آنگن کے ہاتھے میں ایک پیڑ ہے جس کے نیچے اب وارس پاک وہاں پہ ہے اور میں وہاں پر جاتی ہوں اور اس کے بعد میں تپی مجھے بہت زور سے جنجوڑ کر اٹھاتی ہے اور میں اڑ جاتی ہوں اس کے بعد میں وارس پاک کے درگاہ مبارک سچ میں تین چار دن کے بعد پانچھے دن کے بعد ساری پانچھے دن کے بعد میرا آنا ہوتا ہے اور تو میں شوق میں حیران ہو جاتی ہوں اس پیڑ کو اسی جگہ پر دیکھ کر جس پیڑ کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وارس پاک کے جب میری زیارت ہوئی تھی الحمدللہ دیکھیں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو میں پورا کامپ رہی ہوں بتاتے ہوئے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو اور اور زیادہ میری حیرانگی کے ٹھکانہ تب نہیں رہا جب میں نے حاجی وارس پاک کے مزار شریف کے بالکل پاس میں ہی مٹی کے سارے سوان بکری ہوتے ہوئے دیکھا جن میں سے وہ سراہی اور وہ گلاس میں نے دیکھا ہو بہو جو میں نے خواب میں وارس پاک کے ہجرے میں دیکھا تھا اور ان کے پاس بڑا تھا قریباً اتنا بڑا اتنا بڑا تھا اور جو ابھی یہاں پہ بکری ہوتا ہے نا وہ ہرڈلی اتنا بڑا بڑا سراہی ہے تو اس بات کو میں چاہتی تھی کہ میں اپنے خاصم خاص تکپی کو اور احمد صاحب کو یہ بات بتاؤں اور دکھاؤں تو میں نے وہ چیز کو ہدیہ بھی کیا تھا اور وہ گانچ کے پاس بھی گئی تھی وہاں کے پتے کو بھی میں نے لیا تھا آئیے وہ گانچ آپ لوگوں کو دکھاؤں جو میں نے خواب میں دیکھا تھا آئیے میرے عزیز ناظرین و کریم یہ جو پیڑ آپ لوگ دیکھ رہے ہونا یہ وہی پیڑ ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ نیم کا پیڑ ہے لٹرلی جو وارس پاک کے مزار کے ہاتھے میں ہی موجود ہے لیکن خواب میں جو میں نے دیکھا تھا نا دوستو یہ تھوڑا اوچا تھا ٹھیک ہے یہ پوستہ جو تھا یہ تھوڑا اوچا تھا اور اسی کے اوپر وارس پاک کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ تشریف فرما ہے اور آپ کا حجرہ یہیں کہیں پر میں نے دیکھا تھا یہیں کہیں اسی طرف دیکھا تھا میں نے آپ کا حجرہ یہ آپ کا مزار مبارک یہاں سامنے یہ دیکھیں اور حاجی وارس پاک کے مزار کے ٹھیک نیچے ایک اور مزار شریف ہے یہ دیکھیں اس طرف یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ وارس پاک کے مزار کے زیارت کے بعد جب آپ یہاں سے اترو گے تو یہاں پہ آپ کو یہ مزار شریف معلوم دے گا یہ دیکھیں نزیز دوستوں اگر آپ لوگ حاجی وارس پاک کے درگاہ مبارک آتے ہو اور یہاں سے ایزا تبرکات بات عظیم ان کے چادر شریف لے کر جانا چاہتے ہو تو آئیے میں آپ لوگوں کو وہ آفس دکھا دوں جہاں سے آپ لوگ چادر لے سکتے ہو آئیے تامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہاں سے آپ جا کر چادر وغیرہ لے سکتے ہو جو حضرت بابا کے درگاہ مبارک پر آلڑی چڑھا ہے جا چکا ہے اور ایزا تبرکات بات عظیم جو میرے وارس پاک کے دیوانے چاہنے والے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ میں بھی لے کر گئی ہوں اور اگر آپ کو پیاس لگ جاتی ہے تو یہ دیکھیں پانی کا بھی انتظام ہے یہاں پہ پینے کا وارس پاک کے ہاتھے میں ہی یہ ساری چیزیں موجود ہے یہ دیکھیں وارس پاک کا درگاہ مبارک میں سوچ رہی ہوں نا میرے دوستوں کہ میں بھی پھر تیک بار چادر لے کر جاؤں تو احمد صاحب نے مجھے کہا کہ معارفہ اگر آپ کہو تو میں آپ کو چادر ایک دلواد ہوں لیکن پھر میں سوچ رہی ہوں کہ میرے پاس تو آلڑی ہے جی وارس پاک کے مزار شریف کا چادر ہے تو پھر ابھی دوبارہ لینے سے لیں گے کیا لیں گے کیا چادر لے کر دائرین کو دکھا لیں اچھا روکی دیکھتے ہیں یہاں سے آپ چادر بغیرہ لے سکتے ہو یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں میرے پیارے دوستوں چادر بغیرہ اگر آپ لینا چاہو تو یہاں سے لے سکتے ہو کمیٹی میں بول کر وارس پاک کے دیوانے جو بھی آتے ہیں ایزا تبرکات لے کر جاتے ہیں ہم لوگوں نے بھی چھوٹی سی چادر لے لیے یہاں سے دے شکریہ شکریہ ہم نے ایک چھوٹی سی چادر لے لیے وارس پاک کے مزار شریف کی اور صاحب کو اتنا بڑا چادر جو ہے ایزا گفٹ مل گیا ہے آپ کے پیر کی آپ کو کوئی بھی چیز اگر نصیب ہوتی ہے تو یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے بتائیے یہ تو ایک خوش نصیبی ہی ہے کہ آپ کے پیر کی چادر جو ہے وہ آپ کو مل گئی تو بارہ بجے سے دو بجے تک کی وارس پاک کے مزار کو بند رکھا جاتا ہے کیونکہ نماز ہوتی ہے اس وقت اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں اب دیکھیں آپ لوگ گھنٹا سنے ہیں ابھی ابھی تو اب درگاہ مبارک کے جو مین گیٹ ہے اس کو کھول دیا جائے گا عام ظاہرین کے لیے اور یہ دیکھیں وارس پاک کے دیوانیں چاہنے والے ہاں جائے نہیں جائے مزار پچھاڑا چھیک آئیے تو یہ دیکھیں صحاب آ گئے ہیں فلاور لے کر ماشاءاللہ سوارس پاک کے مزار کا مین انٹرانس گیٹ ہم لوگوں نے فلاور تو لے لیا ہے حضرت بابا کے درگاہ مبارک کے اندر جاؤں گی زیارت کروں گی لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اندر کا جو وڈیو ہے نا وہ بالکل علاؤ نہیں ہے تو اس کے لیے مجھے معاف کیجئے گا میں آپ لوگوں کو اندر کا کوئی نظارہ دکھا نہیں سکوں گی میرے دکھا مجھے مجھے موسیقی 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 ہو گئے جیارت یہ وارث پاک کے مزار کے پیچھے کا پورا علاقہ ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں مسجد بہت ہی خوبصورت مسجد آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں سفید کلر کا اور بہت سارے ظاہرین آتے ہیں یہاں وارث پاک کے دیوانوں کی کوئی کمی نہیں ہے سبحان اللہ یہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وضو کھانا وارث پاک کے مزار کے بلکل پیچھے کا حصہ میں آپ لوگوں کو لے کر آئی ہوں دکھانے کے لیے یہ دیکھیں سامنے وارث پاک کا مزار شریف اور یہ پورا وضو کھانا یہاں کا اور سامنے مسجد ٹھیک ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لنگر کھانا یہاں پہ بڑھتی ہے لنگر یہ دیکھیں فیملی لے کر آتے ہو رکنے کا تو انتظام ہے ہی ساتھ میں لنگر بھی بڑھتی ہے سارے ہی ولیوں کے آستانے میں لنگر کا انتظام ہوتا ہے یہ نہانے دھوانے کا جگہ ہے واشروم وغیرہ ہے یہ تو فیملی لے کر جب آتے ہو اور یہ سارے جگہوں پر آپ رکھتے ہو ایسے جگہ پر آپ جب رکھتے ہو تو پھر وارس پاک کے دیکھیں مزار کے بلکل ہاتے میں ٹھیک ہے بہت سارے فیملیز آ کے رکھے ہیں تو یہاں پہ نہانا گسل کرنا یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو ایک چیز دیکھیں وارس پاک کے گمت کے اوپر جانے کا راستہ سڑھی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جب پرچم خوشائی ہوتی ہے تو یہی سے لوگ جو ہے وہ چہڑتے ہیں دیکھیں میرے دوستو پری موبائل چارجنگ بھی کر سکتے ہو وارس پاک کے مزار شریف کے ہاتھے میں ساری چیزوں کی فیسلیٹی ہے چاہوگا اچھا مطلب بری نائس یہ دیکھیں وارس پاک کے مزار کے بلکل اور کسی بارگاہ میں نہیں ہے وارس پاک کے بارگاہ میں بہت ساری باتوں کی سہولیت ہے اتنا سار ہے اتنا بڑا جگہ ہے دیکھیں ناظرین آتے ہیں فیملی لے کر رکھتے بھی ہیں کافی کافی دن تک واش روم نہانے کی جگہ ساری چیزوں کی فیسلیٹی ہے تھنڈے پانے کی فیسلیٹی ہے او جی بھے میرے پیارے ناظرین و کریم ہماری زیارت ہو گئی حضرت بابا کی درگاہ مبارک سے دل کو بہت زیادہ سکون الحمدللہ دیکھیں اگر بطیاں وغیرہ اگر آپ لوگ جلانا چاہتے ہو تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں پورا چھوٹے سبحان اللہ بہت خوبصورت نظار ہے وارث پاک کے درگا وارثی دیوانی پیلے رنگ میں رنگیں ہیں سارے آئیے ایک چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ گھنٹا اسے ہی بجا کر بتایا جاتا ہے کب مزار شریف کھلے گا اور کب مزار شریف بند ہوگا عزیز دوستو وارث پاک کے مزار شریف کی ہماری زیارت ہو گئی ہے اور زیارت کے بعد ایک مزار شریف وارث پاک کے مزار کچھ ہی تنیچے اس طرف بھی ہے میں نے آپ لوگوں کو بیک کے عمرے سے آگے بھی دکھایا ہے اگر آپ لوگ چاہو تو وہاں بھی زیارت کر سکتے ہو میرے پیارے دوستو ہماری زیارت ہو گئی الحمدللہ اور میں کافی زیادہ خوش الحمدللہ میرے سرکار وارث پاک کی مجھے زیارت پھر سے ایک بار نصیب ہوئی میرے پیر کی تو اب اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کہ آپ لوگوں بھی میرے حق میں دعا کیجئے گا میں بھی دعائیں کرتی ہوں وارث پاک کے درگاہ مبارک پر یا پھر جہاں بھی ولیوں کے آستانے مبارک جاتی ہوں تو چلی میرے شانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں اور بھائی چلیں نکلے آئیے اور ہاں میرے ویڈیوز کو شیئر ضرور کر دیجئے ان لوگوں تک جو نہیں آپ آتے ہیں کسی وجہ سے ولیوں کی زیارت سے محروم رہتے ہیں کم سے کم میرے ویڈیوز کے ذریعے زیارت کر لیں اپنا خیال رکھیں بائی بائی چیکن اور اللہ حافظ